پرینڈز بیلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل آج ہم لوکل بریس سے رائٹنگ کرنے والے ہیں اور آپ کو بتاؤں گا میں کہ لوکل بریس سے رائٹنگ کیا کہ کیسے کرتے ہیں یہ ہے بریس بلکل لوکل ہے پانچ روپے کا ایک بریس سے اس سے رائٹنگ کر کے دیکھیں گے آج ہم کہ کس پرکار سے ایک لوکل بریس کے دوارہ بھی ہم رائٹنگ کر سکتے ہیں وائل بینڈ سے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں دیکھیں پرینڈز تو شروع کرتے ہیں یہ میں نے بلوکل لیا ہے اور اب اس سے ہم لیٹر بنانا شروع کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پوائنٹ کو ایک فلیٹ بریس ہے اور پانچ روپے کھاتا ہے اور میں نے پینٹ میں اسین پینٹ لیا ہے یہ تھوڑا پتلا ہونا چاہیے جس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا لوکل بریس ہوتا ہے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس سے آسانی سے مکسر بنا سکیں آپ میجرمنٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے لائن کھیج لی ہے اور ہم لائن میں رائٹنگ کرنا شروع کریں گے اس پرکار سے ہم گو بریس پر کرنا ہے ایک ہم گو بریس پر کرنا ہے اس پرکار تھوڑا ترچہ کر رہے گے ہم گو بریس کو کچھنا ہے ہمارا جو لیٹر ہوتا ہے اس کا جو پائنٹ ہوتا ہے ہمارا جو شوپٹ بریس ہوتا ہے اس جنس ہے ہم نہیں ہوتا ہے اس پرکار کر کے ہی چلانا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہم ایک بار اور کر دیتے ہیں جس سے کیا ہے ہمارا پہنٹ ہوتا ہے اس بجے سے ہے صحیح نہیں آتا ہے لیٹر اب ہم آنگے کا اکچھا بنائیں گے جیسے ہم لوکل بریس سے بنا رہے تو ہم اس میں پہلے لوکل ہی لکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کے بجے سے آپ کو سائدہ ہیل دیکھنا ہی رہو گا کیا کر رہا ہوں تھوڑا پیسنس رکھیں میں نے اوپر والی لائن کی جیدی ہے اب ہم اس لیٹر کو آنگوا یہ ہے بیڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہے پینٹنگ کرنا سیکھ رہے ہیں جو پروپیسنل پینٹر ہیں وہ ہے یہ بیڈیو ان کے لیے نہیں ہے نہیں تو کمنٹ باکس میں آکے بولتے ہیں کہ تھوڑا تیج لکھ ہوئے ہے کرو بھائے کرو یہ ہے بیڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پینٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں اس لیے میں اتنے سلو رائٹنگ کر رہا ہوں تاکہ وہ اچھے سے آپ جرب کر سکیں ٹھیکے پینٹس ہم نے جو لیٹر بنایا بوپ بنا دیا ہے آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ان بریس سے رائٹنگ کرنے کی اتنہی ہے میں سوفٹ بریس سے ہی رائٹنگ کرتا ہوں لیکن آپ کے لیے میں نے یہ بیڈیو بنایا ہے تاکہ آپ سوفٹ بریس کے لیے پریسان نہ ہو آپ کو جہاں کا بریس ملے آپ اس سے رائٹنگ کرنا سیکھ سکیں ٹھیکے پینٹس اب ہم انگلہ لیٹر بنائیں گے کا کا کو بنانے کے لیے ہم پہلے اسی برقا سے بیچوال اٹنڈا کچھ لیں گے اور پوائنٹ اس برقا سے بھی بنا سکتے ہیں جیدی آپ درستہ بریس نہ چلائیں تو آپ الگ سے بھی پوائنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک پینٹس اور اس کو یہاں سے ایسا کرنا ہے اس میں ایک پرابل میں جاتی ہے کہ ہم کو اس کو بار بار پینٹ میں ڈالنا پڑتا ہے بریس کو جو سوفٹ بریس سے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک ہی بار میں بورا لیٹر بن جاتا ہے لیکن اس کو بار بار پینٹ پڑتا ہے کیونکہ ہرڈنس کے قرارنے یہ سوک جل دی جاتا ہے ٹھیک پینٹس آپ ہم اس میں ایک ماترہ لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ماترہ کو لگا دیا ہے آپ کہیں کہ بریس سے رائٹنگ کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے آپ ہمیشہ لوکل بریس کا یو پیوک کریں جس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ہاتھ بلکل صد جاتا ہے بیلنس بن جاتا ہے ہاتھ میں جس کے قرارن کیا ہوتا ہے آپ ہر گھین کے بریس سے اچھی رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ احمد سوچنا کہ میرے پاس سوپٹ بریس نہیں ہے ارورا کا بریس نہیں ہے اچھی کالٹی کا بریس نہیں ہے تو میں رائٹنگ نہیں کر سکتا ہوں یا اچھی کالٹی والی رائٹنگ نہیں کر سکتا ہوں آپ ہر گھین کے بریس سے آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں چاہے وہ لوکل بریس ہو چاہے دو روپے والا بریس ہو آپ ہر کہیں کی برسے رائٹنگ کر سکتے ہیں ہاں صرف چھوٹی رائٹنگ میں تھوڑی سمجھ سے آتی ہے یعنی آپ بڑی رائٹنگ کی بات کریں تو بڑی رائٹنگ آپ ہر کہیں کی برسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ ہمارا لوکل لکھ گیا ہے آپ آنگے چلتے ہیں آنگے اکثر لکھنے کے لیے کس پرکار سے اس کا پیوک کریں گے ٹھیک ہے آپ آسان اس دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے میں نے لائن دیا چلی ہے یہ رفت سارفیس ہے تھوڑی اس لیے اس میں تھوڑی جب پرکار کیلائن کھینچتے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا درچائی کھینچتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہمارا جو کٹ لیٹر ہوتا ہے اس کا سیپ بنا رہا ہے ایدھ ہم بولڈ لیٹر لکھتے ہیں تو ہم اس کو بولڈ کے حساب سے بناتے ہیں اور ایدھ ہم لائن کو بھی کٹ کے حساب سے بناتے ہیں ٹھیک ہے پرنڈز جب ہم کٹ لیٹر بناتے ہیں تو ہر اکثر ہم کو کٹ آنا ضروری ہے نہیں تو رائٹنگ گھڑ جاتی ہے یہ ہمارا سا بن جائے گا ساتھولہ بڑا ہو گیا ہے کیونوڑ پرنے اس کو ٹھیک ہے پرنڈز اپنی اپنی حیبٹ کے انصار بناتے جائیں آپ جس پرکار سے پین کو پکڑتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے لوکل برس کو ہی پکڑ کے جیسا اکثر آپ کو بنانا ہے پین ساکھرا بناتے جائیں جس سے کیا ہوگا آپ آسانی سے رائٹنگ سیکھ جائیں گے اور اس کو گھر پر ابھیاس کر سکنا ہے اس کے لیے میں بھی انگلا بیوٹیو بنا دوں گا جس سے آپ گھر پر ابھیاس کر سکیں اور اپنی رائٹنگ کو نکھار سکیں ٹی پرنڈز آپ آنگے بھی دیکھیں کیسے میں کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی سانس تھی جا سکتی ہے رائٹنگ کرنے لیکن آپ گھران نہیں آسانی سے رائٹنگ ہو جاتی ہیں چھوٹے لیٹر بھی اچھے سے لکھ جاتے ہیں اور پڑے لیٹر بھی اچھے سے لکھ جاتے ہیں کا یہ ہو بطلب رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ اسے پرکار سے لکھنے لکھنے لکھن کلیے اسے پرکارے سے دیوال میں لکھنے کے لئے آپ پرسکو کر سکتے ہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں کوئی خود غلط ہو گیا آپ سر صحیح نہیں موڑیں گے کہ وہ کہا گیا نا کرت کرتا بیاس کے جڑماتی ہم بہنس کریں گے تب ہی ہماری راٹی میں نکھار آئے گا اور نکھار کے لئے ضرور دے کہ آپ تیزی پریکٹس کریں گھر پر پریکٹس کرنے کے لئے میں ایک ٹیٹی ٹیٹیٹ ویڈیو بنا دوں گا جس کو آپ دیکھ لینا ہے جب یہ آپ کو ضرور پڑھتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کی کس پرکار سے ہم اپنی گھر پر ہی اس جیسے پریکٹس کر سکتے ہیں ٹیٹی پرینٹس آسانی شاید پریکٹس کیجئے اور ضرور سے اپنی رائٹن میں لکھا بھی اپلائی گئے آپ میں بہت ضرور رائٹن سیکھ سکتے ہیں ٹیٹی پرینٹس آپ نے دیکھ لیا ہے تو اسے تھوڑا ہارڈ ہے اس سے اتنی مطلب ایسی رائٹن آئی ہے شکریہ آپ نے دیکھیں دیکھیں گے میں فٹی جائے لیکن snip سکتے ہیں بی Perozo제 رائٹن آئی 않았 جاتی�